اسرائیل ہماس کے بعد اسرائیل اور مصر کے بیچ تناؤ بڑھ سکتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ اسرائیل نے مصر میں چھپے ہماس کو اپنے بندگوں کو لوٹانے کے لیے دس مارچ یعنی مسلموں کے پویتر مہنے رمجان شروع ہونے سے پہلے تک کی چیتاونی دی ہے ہماس کو دی گئی چیتاونی میں اسرائیل کے یوت کیابنٹ منتری بینی گینڈز نے صاف کر دیا ہے کی یا تو وہ ڈیڈ لائن سے پہلے بندگوں کو لوٹا دے یا پھر مصر کے رافہ شہر میں جمینی حملے کے لیے تیار ہو جائے اسرائیل نے یہ چیتاونی ایسے سمائے پر دی ہے جب گاجہ سے قریب پندرہ لاکھ لوگ رافہ شہر میں پلائن کر گئے ہیں اور شرنارتھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں حالانکہ درانے والی بات یہ ہے کہ اگر ہماس نے اسرائیل کی بات نہیں مانی تو رافہ شہر پر حملے شروع کر دے گا جسے لے کر مصر چارنیز سال پرانے سمجھہتے کو بھول کر جوابی کر رہی کر سکتا ہے جسے ہماس کو لے کر اسرائیل اور مصر کے بیچ ید ہو سکتا ہے اور اسے لے کر یو این سمیت انتر راستری ایجنسیوں نے چنتا جاہر کی ہے کہ رافہ شہر پر کوئی بھی حملہ نر سنگھار کا کارڑ بن سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل کو مصر کا رافہ شہر کھٹک کیوں رہا ہے اور کیوں وہ وہاں حملے کی تیاری کر رہا ہے دراصل رافہ شہر میں گاجہ کے سرنانتھی رہ رہے ہیں لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ سرنانتھیوں کی آڑ میں حماس کے لڑاکوں نے رافہ میں اپنا اڈا منا لیا ہے اور وہ وہاں سے اسرائیل پر حملے کی یوجنہ بنا رہے ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ رافہ میں جو لڑاکیں چھپے ہیں وہ حماس کا آخری اور خطرنا گھٹ ہے باقی گھٹوں کو اسرائیل نے ختم کر دیا ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل مصر کے رافہ شہر کو نسانہ بنا رہا ہے اس کے علاوہ اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ حماس نے سرنانتھیوں کی آڑ میں اسرائیلیوں کو بندھک بنا کر رافہ شہر میں چھپا رکھا ہے بتا دیں کہ اسرائیل نے پچھلے ہفتے رافہ شہر پر اٹیک کیا تھا جس میں قریب ستر لوگ جان چلی گئی تھی جسے لے کر مصر نے اسرائیل کو جوابی کارروائی کی چتابنی دی تھی اسرائیل اور حماس کے بچ سات اکٹوبر کو اچانک شروع ہوئے یوت کو قریب ایک سو چالیس دن بیچ چکے ہیں اسرائیل حماس کے لڑاکوں کو چنچن کر مار رہا ہے اسرائیل کے حملے سے گازہ میں رہنے والے انتیس ہزار لوگ جان گوا چکے ہیں قریب انتر ہزار لوگ سے زیادہ غائل ہیں جبکہ حملوں میں ہزاروں گھر تباہ ہو گئے ایسے میں گازہ کے لاکھوں لوگوں نے رافہ میں شرن لے رکھی ہے وہ بھی تب جب مصر نے صاف کر دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو رافہ میں شرن نہیں دے گا ان سب کے بچ انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس یعنی آئی سی جے میں اسرائیل حماس یود کو لے کر سنوائی ہوئی جہاں فلسطینی ویدیس ماملوں کے منطری ریاد الملیکی نے اپنی بات رکھی ملیکی نے کہا گازہ میں رہنے والے تیس لاکھ فلسطینیوں پر اسرائیل نے حملے کیے جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہزاروں گھائل ہیں ہزاروں گھر تباہ کر دیے گئے جس کے چلتے فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں سرن لے رہے ہیں لیکن وہاں بھی انہیں ہنسا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دس مارچ سے رمجان شروع ہو رہے ہیں رمجان کو مسلموں کا پویتر مہینہ مانا جاتا ہے لیکن حماس کے ساتھ چل رہے یود کے بچ اسرائیل نے یرو شلم کی چرچد مسجد ال اکسا میں مسلموں کی انٹری بر پرتیبند لگا دیا ہے ال اکسا مسجد کو لے کر اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ہمیشہ تناو رہا ہے اسے لے کر اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ فلسطینی مسلم مسجد جانے کے بہانے ہنسا بڑھکا سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق رمضان کے مہینے میں چالیس سال سے کم عمر کے سبھی عرب اسرائیلی ال اکسا مسجد پریسر میں نماز کے لئے نہیں جا سکتے بچوں اور مہلاؤں پر یہ پابندی پہلے کی طرحی جاری رہے گی بتا دیں گی ال اکسا مسجد دنیا بھرے مسلمانوں کے لئے مکہ اور مدینہ کے بعد تیسرا سب سے پویتر استحل ہے یا یہودیوں کے لئے بھی پویتر مانا جاتا ہے اسرائیلی یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں یہ مسجد دشکوں سے دونوں دھرموں کے ویچ بیوات کا مکھ کندر رہا ہے اس خبر کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی خبروں کے لئے بنے رہیے نیوز ایٹین انڈیا اورجنز کے ساتھ